موسیقی 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 کہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ایران سے لبنان تک کیا ایران اور لبنانی ہے ایسا نہیں ہے بہت سارے ملک آتے ہیں ایراک جارڈن مصر اور اس کے علاوہ عرب اور یہ سارے کنٹریز آتی ہیں یہاں پر تو یہ سارے مسلمان کنٹریز کو ایک ہونے کے لیے خامنے کی طرف سے کہا گیا ہے دوسری بات کی اس کو اگر اس نظری کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وہاں کی پرستیتیاں ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سارے مسلم دیش ایک ہو جائیں گے کیوں یہ خامنے ہی نے کہا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے دراصل ہجباللہ کے کمانڈر کو جب مارا گیا نصر اللہ کو جو مارا گیا تو نصر اللہ کو مارنے کے بعد ان کا جو ہم کہتے ہیں کہ سپرد خاک وہ کیا جانا تھا اور سپرد خاک کیا جانا تھا تو آج ہی کیا جانا تھا پہلے خبر یہ آئی کہ تہران جو ہے وہاں پر ان کا انتیم سنسکار کیا جائے اور ایران کے کربلا میں پہلے خبر آئی کہ انتیم سنسکار ہونا ہے لیکن بیٹے دنوں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے ہجباللہ کے کمانڈرز کو کیسے ٹارگیٹ کرنے کا کام کیا تو یہ ایران کو اس بات کا لگا کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور اب اسرائیل تک خبر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اٹیک وہاں پر ہو سکتا ہے اور بڑی سنکھا میں ظاہر سی بات ہے کہ اپنے نیتا کو بیدائی دینے کے لیے تو بڑی سنکھا میں لوگ آئیں گے تو یہ ہوا کہ وہاں کی جو گرینڈ مسجد ہے وہاں پر ایک کارکرم رکھا گیا جس میں خامنے ہی پہنچے تھے اور وہاں کے تمام لوگ جو آلہ لوگ ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی عام لوگ بڑی سنکھا میں پہنچے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے یہ پہلے تو شردھانجلی جسے ہم کہتے ہیں شردھانجلی دینے کا کام کیا اور اس کے بعد ایک بھاشن دیا اور دیکھیں وہ بھاشن جو ہے اسی کی چرچہ ہر طرف ہو رہی ہے اور چرچہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ سارے مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھی خامنے ہی نے ایک بیان دیا تھا تو یہ بیان جو ہے اب انہوں نے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ گرینڈ مسجد میں یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہ پانچ سال بعد پہنچے پانچ سال بعد پہنچے تو ایک تو یہ جانکاری اور دوسری بات کی ابھی جب نصر اللہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو حملہ ہونے کے بعد خامنے کو ترنت ایک گفتستان پر بھیجا گیا تھا کیونکہ اٹیک اسرائیل لگاتار کر رہا تھا کہیں کسی پر بھی اٹیک ہو سکتا تھا تو اب وہ اتنے دنوں بعد نکل کر سامنے آئے ہیں اور سب سے کہا خاص طور پر یہ کہہ دیا کہ عرب کنٹریز کو بھی عرب کے مسلمان بھی ہمارے ساتھ میں آ کر کھڑے ہو جائیں کیونکہ بات اسرائیل کی نہیں ہے بات اسرائیل سے جنگ کی نہیں ہے سوال ہے فلسطین کا اور فلسطین کے حق کا سوال ہے اور اس کو حق ہم کو دلانا ہے اور اس کے حق کے لیے ہم کو لڑائی لگا ہے لیکن آپ نے کہا فلسطین کا معاملہ ہے اور ایران اس پر بہت سٹینٹ کلیر سٹینٹ لے رہا ہے اپیل بھی کر رہا ہے کہ بھائی آپ کو اس کے لیے ساتھ میں آنا ہوگا یہ بات ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف کچھ کنٹریز ہیں اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں وشد ویابارک کنٹری ہے بہت رچ کنٹری ہے اور اسرائیل سے رشتے درست کرنے کی راہ پر آگے پڑھ رہی تھی یہ کنٹری اس استطیق میں جب اسرائیل سے کسی بھی مسلم کنٹری کی سمبند بہتر نہیں ہے اس استطیق میں آگے پڑھ رہی تھی سعودی عرب کا ذکر کر لیں جورڈن کا ذکر کر لیں ان کا بھی ابھی دوت آواز اگر ہم کہیں تو دیکھئے جو آپ جو آپ کہہ رہا ہے نا دیکھئے جو جیوگرافیل کل کنڈیشن آپ دیکھی ہے کہ اسرائیل کہاں پر ہے اسرائیل سارے مسلم ملکوں کے بیچ میں بلکل اسرائیل اور وہ بہت چھوٹا سا اگر ہم آہ میپ میں دیکھتے ہیں تو اسرائیل باقی ملکوں کے عذاب سے تو بہت چھوٹا ہے بلکل اب اسرائیل کی سیما کس کس سے لگتی ہے تو اسرائیل کی سیما لگتی ہے لیبنان سے اسرائیل کی سیما لگتی ہے مصر سے اسرائیل کی سیما لگتی ہے جورڈن سے اسرائیل کی سیما لگتی ہے عراق سے اور بھی آس پاس اور اس کے بعد پھر دیکھیں ادھر ایران بھی ہے یمن بھی ہے اومان بھی ہے قطر بھی ہے تو یہ اتنے سارے مسلم کنٹریز ہیں ٹھیک ہے اور اتنے سارے مسلم کنٹریز میں آپ کو ایک بات بتائیں کہ ابھی جب حماس کے ساتھ سیدھی اسرائیل جنگ لڑ رہا تھا تو اس معاملے میں شانتی سمجھوتا ہو جائے اس کے لیے پریاس کون کر رہا تھا پریاس کر رہا تھا مصر مصر پریاس کر رہا تھا قطر اور امریکہ کی طرف سے پریاس دیا جا رہا تھا یہ تو ایک بات ہو گئی یعنی مصر اور قطر جن کا ذکر آپ نے کیا یہ نیوٹرل پوزیشن میں ہوتے ہیں اس بھومکان میں ہاں یہ نیوٹرل ہاں یہ کھڑے لیے ہوتے ہیں مسلم کنٹری ہیں تو اب یا کوئی گنجائش ہے کیا اب کوئی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے کیا جو اپیل خامنہی نے کی ہے خامنہی نے اپیل جو کی ہے اس میں ایک چیز دیکھی ہے کہ خامنہی نے اپیل کیوں کی ہے خامنہی نے اپیل کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عرب کے مسلمان بھی یعنی کہ ان کو یہ تو ابھی تک تو ان کے بیان کے معنی اگر نکالا جائے تو ان کو یہ تو معلوم ہے کہ ابھی تک عرب کے مسلمان ساتھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ایک کنڈیشن ہو گئی دوسری بات جارڈن کے اگر پرستیتی کو دیکھا جائے تو جارڈن نہیں چاہتا جنگ جارڈن نہیں چاہتا حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ جارڈن میں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے قبر بھی یہ بتائی تھی کہ جارڈن سے ایک پور وسینک جو ہے وہ ٹرک میں سوار ہو کر وہاں سے وہاں اسرائیل میں داخل ہوتا ہے کوشش کرتا اور وہاں پر اندھا دھندگوریاں چلاتا ہے اور اس میں کچھ اسرائیلی ناگریوں بھی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جشن بھی منایا گیا جارڈن میں بھی جشن منا نہیں جیسے خبریں آئیں کہ وہاں پر جشن منایا گیا کچھ لوگوں کے دوارہ لیکن ٹھیک بات ہے سب لوگوں کے دوارہ نہیں منایا گیا کچھ ایک سمو کے دوارہ منایا گیا جن کو لگتا ہے کہ یہ صحیح کیا لیکن جارڈن کے عادی کارک روپ سے اگر بات کر لی جائے تو جارڈن نے کہا کہ ہم اس پورے معاملے کی جانچ کرائیں گے اس کے بعد اس سیما کو سیل کر دیا گیا جارڈن اور اسرائیل کی سیما جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا تو جارڈن جو ہے وہ ابھی نیوٹرل پوزیشن میں وہ اس کی خود کی پرستیتیاں ایسی جو ہیں ان سے کیا ہوتا ہے کہ کئی بارہ آپ کی پرستیتیاں یہ آپ کو گوارہ نہیں کرتی کہ آپ کسی اور کے معاملے میں کسی اور کے پچھڑے میں پڑے لیکن پنیت ایک اور دوسرا پہلو ضرور ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اسرائیل ٹارگٹ کر رہا تھا ہجب اللہ کو یا نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا نصر اللہ کو ٹارگٹ کرنے سے ایران کو دکت کیوں ہو گئی دیکھیں کل ملا کر بات یہ ہے یا پھر پروکسی پروکسی وار ان سنگٹوں کے مادھیم سے دیکھیں ایران اور اسرائیل کے رشتے جنگ کیوں ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہو رہی حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ شانتی ہے لیکن شانتی کتنے دن تک ہوگی یہ زیادہ دن تک نہیں رہنے مارکہ اسرائیل کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم پلٹ بار تو کریں گی کریں گے اور وہ کبھی بھی کریں گے وقت ہمارا ہوگا جگہ ہماری ہوگی کس پر کیسے اٹیک کرنا سب کچھ ہم تے کریں گے اسرائیل کی طرف سے تو یہ کہہ دیا گیا لیکن دوسری طرف ایران نے بھی کہہ دیا کہ ہم پھر سے حملہ کرنے کے لیے تیار دنیا ٹینشن میں کہ کیا اگر یہ ایسے ہی لڑتے رہے تو کیا تھرڈ ورلڈ وار جیسی استید ہو جائے گی امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے لیکن اس میں ایک پینچ ہے دیکھیں آپ اگر ایران اور اسرائیل کے بیچ میں دیکھیں تو پڑتا ہے ایراک اور ایراک بیتے دنوں بڑے یدھ کو جھیل چکا ہے ایراک کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے لیکن وہاں پر بھی ملیشیا یا کہہ لیجئے کہ جو ایرانی سمرتھک جو ہاتھ میں بندوق اٹھائے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسرائیل سے بدلہ لیں ہم اگر ایسا ہوا تو ہم اسرائیل کی اوپر آمدہ کرتے ہیں اس پر بھی اپنی رییکشن دی رہا ہے کہ اگر امریکہ سید میں پڑتا ہے اسرائیل کی مدد کرتا ہے ہمارا ہوایک شیطر ہاں ہمارا ہوایک شیطر کیونکہ دیکھیں ابھی بھی امریکہ امریکی فوجے جو ہیں وہ ایراک میں تینات ہے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں پڑتے ہیں اور ہمارے ہوایک شیطر کا استعمال کرتے ہیں تو ہم ریٹیلی ایٹ کریں گے اس کا جواب دیں گے آپ یہ کہہ دیا گیا ایراک کی طرف سے صاف طور پر کہہ دیا گیا سعودی عرب کی بات کی جائے تو سعودی عرب چونکی دیکھیں یہ اتنا بڑا حملہ ہوا تھا نصر اللہ کے اوپر حملہ ہوا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پوری دنیا میں یہ بات پھیلی تو سعودی عرب کا ریاکشن جو کہی جاتی ہیں باتیں وہ یہ کہی جاتی ہیں کہ وہ پیور بزنس منڈ ہے اور بیچ میں تو کچھ طرف تو یہ خبریں تک آئیں کہ وہاں پر بہت زیادہ اس کے اوپر غصہ نہیں کیونکہ دیکھئے بھارت میں بھی خبریں آئیں کہ جب مکشمیر یا لکنوں سے خبریں آئیں کہ نصر اللہ کی موت کے بعد وہاں پر شوک منایا گیا لوگوں نے مارچ نکالا کینڈل مارچ نکالا اشرت دھانجلی دی لیکن وہاں سے کچھ خبریں آئیں کہ کچھ لوگ وہاں پر بول رہے تھے ٹھیک ہے جو بھی ہوا ٹھیک ہوا تو یہ ایسی استطیق ہے کہ آپ کے آس پاس اگر اگر آس پاس شانتی پھیلی ہو اور اس کے بعد ایک بڑی چیز ہو جائے تو پھر شانتی جو ہوتی ہے تو بولے آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سعودی عرب اس معاملے میں ایران کا ساتھ نہیں دینے والا یا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ ایسی پرستطی ہے کہ ہم دیکھیں گے پرستطیاں دیکھیں گے کون کتنا بھاری ہے اور ہت کس کے ساتھ ہر دیش کے ہت ہوتے ہیں اپنے دیش کے ہتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے قدم اٹھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے مشر سیریا کا بھی ذکر نہیں ہوتا ہے سیریا کا اگر ذکر کریں سیریا کی کیا بھومکہ ہوگی دیکھیں سیریا کی بھی کنڈیشن آپ جانتے ہیں دوسرا ایک ترکی کا بھی تھوڑا سا ضرور ذکر کرنا چاہتا ہے ترکی عموما چاہتا تھا کہ مسلم ورلڈ کا نیتہ بنے اس کی جو خواہش رہی ہے ابھی کیا بھومکہ ترکی اپنا سکتا ہے ترکی کی اگر بات کرنے جائے تو ترکی جو ہے وہ سب سے بڑی تو پسو پیش ہو گئی ہے ترکی کے لیے کیونکہ مسلم باہول دیش ہے اور وہاں پر حالانکہ ابھی جب یہ حملہ کیا گیا تھا ویسٹ بینک میں جب اسرائیل نے خوب حملے کرنے شروع کیے تو وہاں سے پرتکریہ آتی ہے راشترپتی کی طرف سے پرتکریہ آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرا غازہ بنانے کی کوشش مت کریے ویسٹ بینک کو اس کے انجام اسرائیل کو بھگتنے ہوں گے یہ وہی ترکی ہے جو کی ناٹو کا صدق سیہ ہے اور ناٹو میں امریکہ بھی ہے بلکل ٹھیک بات ہے ناٹو میں امریکہ بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کی اگر بات کی جائے تو ایران کو سپورٹ کون کر رہا ہے ابھی جب لبنان میں حملے ہوئے اور اتنا سب نقصان ہوا قریب لاکھوں کے سنکھیا میں لوگ بستحپت ہو گئے سیریہ چلے گئے ہیں لوگ پیدل پیدل سیریہ چلے گئے تو بہت نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے مدد کس نے بھیجی ہے رشیہ نے وہاں پر مدد بھیجی لبنان میں تو کس کے کہنے پر بھیجی ہے ایران کے کہنے پر بھیجی ہے ایران نے مدد مانگی ہے ایک طرف وہ یو دھلک چل رہا ہے رشیہ کا اور یوکرین کا یہ دھلک چل رہا ہے لیکن رشیہ اور ایران کے سنبند بہتر ہے جی ہاں اور آپ کو ایک چیز اور بتائیں کہ ایران سے چائنہ بھی تیل خریدتا ہے بھارت تو رشیہ سے بھی لیتا ہے ایران سے بھی لیتا ہے لیکن رشیہ سے بڑی ماترہ میں لیتا ہے اب ایران کے زہر طور پر چائنہ سے سنبند اچھے ہیں بلکل ایران کے اوپر کڑے پرتیبند لگائے جائیں اس بات کی مانگ بھی کی جا رہی ہے ابھی یون میں ایران کے اوپر کڑے پرتیبند لگائے جائیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم تو بدلہ لے کر رہیں گے ہم نے جس طریقے سے کاروائی ہوئی ہے اس کا جواب ہم دیں گے ایسا نہیں اس کے پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا ایران کی طرف سے پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا لیکن ایران بار بار یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے جو آئرن ڈوم ہیں یا اور سسٹم ہیں وہ ساری مسائلوں کو نشٹ کر دیتے ہیں اندوس کر دیتے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن ہم نے وہ ویڈیو دیکھیں ہیں جو ویڈیو ایک کے بعد ایک جب مسائلیں ڈوم آئرن اور ڈوم جو آپ کی مسائلوں کو بریک کرتے ہیں جب آپ ایک ساتھ سو مسائلیں دیڑ سو مسائلیں دو سو مسائلیں جب داگی جاتی ہیں تو وہ ایک ساتھ کیسے کام کریں گے وہ میکینزم میں کتنا کام کریں گے لیکن ایک ریپورٹ یہ بھی بتا رہے گے کہ اسرائیل کے اوپر جو حملہ ہوا ایران نے جو حملہ کیا it was just like a testing testing کی ہے یہ کہ ہماری مسائلیں اور ابھی تو کام کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں ابھی تو ٹارگیٹ نہیں کیا گیا آبادی کو ٹارگیٹ نہیں کیا گیا باہر علاقوں کو ٹارگیٹ کیا گیا یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جو ایسے ایک شیطر جہاں پر گھنی آبادی نہیں تھی وہاں پر حملہ کیا گیا just like testing ہاں it's like testing اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ جو ابھی ایک ویڈیو سامنے آئی اور اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ یہ جو مسائلیں جب چھوڑے اور یہ کس کی طرف سے ایران کی طرف سے جاری کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ یہ جو مسائلیں چھوڑی گئیں اس کے پہلے جب چھوڑی جاری تھی اس کی تیاری چل رہی تھی اس کے اوپر واقعیدہ نام لکھا گیا اس کے بعد حسن نصر اللہ کا نام لکھا گیا ان کی فوٹو لگائی گئی اس مسائل کے اوپر اور اس کے بعد وہ داگی گئی کیونکہ ایران کے لیے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں انہوں نے اپنی شہادت دیئے ہیں یعنی ان کے مادھیم سے ایران کی پروکسی وار چل رہے تھی اس میں آپ حماس کو بھی انکلوڈ کر لیں ہاں بلکل حماس کو انکلوڈ کر لیں اور اس کے علاوہ ہوتھی ہوتھی ودرو ہی جو ہیں ان کو بھی آپ انکلوڈ کر لیں تو یہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم بردر ہوت کے نام پر ہم کو ایک ہونا ہوگا پہلے یہ بات چھپی ہوئی تھی پردے کے پیچھے تھی اب یہ پردے کے سامنے آ گئی ہے اور خامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایک ہونا ہوگا تو دوبارہ کیا لگتا ہے کہ خامنے ہی کا جو رویہ ہے یا جو لگا تھا ریٹیٹیوڈ ہے انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا بھئی جبھوگت نہ ہوگا جو اسرائیل نے کیا ہے وہ بھوگت نہ ہوگا امریکہ نے بھی چہتاب نہیں دے دی تھی کی ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اور چہتاب نہیں دیتے دیر نہیں ہوئی اور حملہ ہوں گیا مطلب ابھی اسرائیل کے لئے اس طرح کے اٹیک کے لئے تیار رہنا چاہئے کیا اسرائیل کے اٹیک کے لئے مجھے لگتا ہے اسرائیل کے اوپر کوئی اٹیک ہو اس کے لیے دیکھیں قام نہیں تو کہہ چکے ہیں کہ ہم آج دیکھیں ایک آج کا دن بہت اہم تھا حجب اللہ کے چیف کو آج سپرد خاک کیا گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ خبریں ایسی آ جائیں وقت کے ساتھ یا یہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل کی طرف سے کھلے آم کہہ دیا گیا کہ ہم تو جگہ اپنی چنیں گے وقت اپنا چنیں گے تو یہ تو کھلے آم کہہ دیا گیا لیکن ایران کیا پتہ وہ بھی تیہ کر کے بیٹھا ہے کہ کب ہم کو کرنا ہے ہم لے کس طریقے سے نقصان کرنا ہے اسرائیل تو اپنے آپریشن کنٹینیو رکھے ہوئے لیبنان میں اب زمینی سطر پر آپریشن آگے بڑھا رہا ہے لیکن ایک ایک اور کنٹری جس کو شاید سلپ ہو گئے اس کو میں ضرور سمجھنا چاہوں گا کہ کیا جیو پولٹیکل میں اس کی بھومی کا ہے یو اے ای امیرات اگر ہم وہاں کا نقشہ دیکھیں میڈل ایسٹ کا تو سب سے کارنر میں ہے یو اے ای بزنس بزنس آئیے ہمارے دیش میں آئیے گھوم کر جائیے خوش ہو کر جائیے چیک ہے تو ایک تو شیخ وہاں پر ہیں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یو اے ای اس میں پڑھنا نہیں چاہتا ہے ترکی کی آپ بات کر رہے تھے ترکی کی ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ پہلے ترکی کے سمند بہت اچھے ہوا کرتے تھے ازرائیل سے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے لیکن ایک تو آپ نے بتا آپ نہیں کہا کہ وہ مکھیہ بننا چاہتا ہے ترکی اب مکھیہ بننا چاہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بیتے دنوں ترکی میں یہ بات سامنے آئی کہ ازرائیل کی خوفیہ ایجنسی جو مساد ہے اس کے جاسوسوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا تھا ترکی کی طرف سے تو جب یہ بات سامنے آئی تو اس کے بعد دونوں دیشوں کے رشتوں میں تیس کی سنکھیہ میں بتائی گئے کہ ہم نے جاسوس پکڑے ہیں تو وہ تلخی یعنی سوابہ ایک سی بات تھی ٹھیک ہے آخری سوال میں پنیت آپ سے ان ساری کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے جس کا جو اس وقت کنڈیشن بن رہے ہیں دعویٰ ہو رہے ہیں کہ وہی تیار رہے ہیں آپ اپنے اوپر اٹیک کے لیے کیا وشف ید کی طرف بڑھ رہے ہیں دیکھیں ابھی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی تو ایک اٹیک ہوا ہے ابھی وار نہیں چل رہا ہے سب سے بڑی بات دیکھئے کہ وار نہیں چل رہا اور ایسا نہیں کہ اس کے پہلے حملہ نہیں ہوا اس کے پہلے بھی اپریل میں حملہ کیا تھا ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا کچھ ہو نہیں پایا اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے پورے حملے کو نہ کام کر دیا نہیں اب ڈائریکٹ دیکھیں ڈائریکٹ ایران بھی انوالو ہے ایون امریکہ بھی ڈائریکٹ انوالو ہونے کی کوشش اگر کہیں تو ایک صورت بنتی ہوئی نظر آئی تھی امریکہ کی اگر ایسی کنٹریز انوالو ہوتی ہیں تو کیا وہ سچویشن بنے گی وہ اگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل اگر اس کے اوپر ترنت جواب دیتا ہے اور جیسا کہ یہ خامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر سے ایک اور حملہ کریں گے تو اگر حملہ حملوں کی سنکھیہ تیز ہوتی ہے تو یہ وار میں تبدیل ہو جائے گا ابھی تو حملہ ہے اس کے بعد یہ وار سیچویشن میں اور وار سیچویشن اگر ہوتی ہے اور اس میں امریکہ کود جاتا ہے تو پھر ایراک کی طرف سے کیا کہا گیا تھا آپ یہ سمجھیں ایراک کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے ایر سپیس کا یوز کریں گے تو ہم پھر اس میں آپ کو ٹارگیٹ کریں گے تو امریکہ کو جب ٹارگیٹ اس میں کیا جانے لگ جائے گا تو زہر سے بات ہے کہ اور بھی دیش اس میں کود پڑیں گے اور پھر ایران کے سمرتن میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیبنان میں مدد پہنچائی جا رہی ہے رشیہ کی طرف سے وہ ابھی مانوی یہ مدد ہے دباؤں کی مدد ہے وہاں پر ریڈیو ٹاورز لگانے کی مدد ہے اور دوسری طرح کی ہتھیاروں کی اور دوسری مدد بھی سب سے بڑی بات یہ ہے ہجبولہ کے کمانڈر کو ڈھیر کر دیا گیا لیکن ابھی بھی ہجبولہ کی طرف سے لگاتار اسرائیل کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں یعنی کی کمانڈر کو اگر مار گرائے گیا اس کے باوجود بھی اگر حملے کیے جا رہے ہیں اور اتنی مسائلیں چھوڑی جا رہے ہیں تو کچھ تو بات ہے کچھ تو انہوں نے بھی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے ایک بات تو یہ ہے انہوں نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے اور ویسٹ بینک میں حملے ہوئے ویسٹ بینک میں حملے ہوئے اسرائیل کی طرف سے ویسٹ بینک میں حملہ کیا گیا وہاں پر قریب تیس لوگوں کی موت کے خبر آ رہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے علاوہ غازہ میں حملے کی ایک ہزار لوگوں کی غازہ میں بھی جان گئی اور اب تک اکتالیس ہزار لوگ مارے گئے بہت بڑی بات آپ نے اور بہت ڈیٹیلنگ میں پرنیت آپ نے بتایا سمجھایا کہ اس وقت میڈل ایسٹ میں ہو کیا رہا ہے کون کنٹری کس اور جائے گی کیسے ایران کے جو سروچے نیتہ خامنے ہی ہیں جو اپیل کر رہے ہیں کہ سارے مسلم کنٹریز ایک ساتھ آئیں لیکن واقعی یہ سمبھاؤ نظر نہیں آتا ہے ساری کنٹریز جیسے یو اے ہی ہے اور اس کے علاوہ سعودی عرب ہے کچھ اور کنٹری جارڈن ہے لیکن ایک چیز ہے دیکھئے لبنان گئے ہوئے ہیں ایران کے ودیش منتری لبنان گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ آدھیکارک یادرہ ہے اس کے علاوہ بھی اندر یا اندر باقی جب یہ بیان آتا ہے خامنے کا تو اس سے آپ سمجھئے کہ بیان کے پہلے تیاریاں کچھ اندر یا اندر کی گئی ہیں کہ یہ سیچوشن بن سکتی ہے تو اس کے لیے باتچیت چل رہی ہے باتچیت چل رہی ہے ہو سکتا ہے پاکستان اور افغانستان تک یہ بات چلی گئی سارے مسلم دیشوں کی بات ہے اور عرب کے مسلمان اسپیشلی لیکن آپ نے پاکستان کا ذکر کر دیا سعودی عرب سے ہمیشہ گر ہم کہیں تو کٹورہ لیے کھڑا ہوتا ہے پاکستان سعودی عرب خبر میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر پاکستان میں پلینز میں فیول ڈالوانے تک کے پیسے نہیں بچے تو کیا وہ سعودی عرب جس سے ادھار لے رہا ہے ادھار سے اپنا ایکنومی چلا رہا ہے وہ سعودی عرب کی لائن سے ہٹ پائے گا جا پائے گا کیا بہت کم شبدوں میں وہ جا پائے گا نہیں جا پائے گا دیکھیں ابھی تو کہہ نہیں سکتے اس کی خود کی سیچویشن بہت خراب ہے ہاں پہلے گھر سمالیے پہلے گھر سمالیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تو دیشوں کے سامنے پہلے گھر سمالیے والی دوسرا کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سعودی سے مدد لیتا ہے تو چائنا سے بھی لیتا ہے بھول رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہے چائنا سے بھی مدد لیتا ہے اور اگر اس میں اگر یہ دیش انوالو ہوتے ہیں تو باقی جو نہ چاہ کر بھی انوالو ہونا پڑے گا بہت سارے ملکوں کو کیونکہ امریکہ آیا تو رشیہ پیچھے سے ہی سہی ساتھ تو رہے گا کیونکہ اس کا ٹارگیٹ امریکہ اور چائنا کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فیول خریدتے ہیں ٹھیک ہے اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے اس سے ہو رہا ہے کہ فیول کے دام جو ہے کروڈ آئل جو ہے اس کے دام بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی اس لیول پر نہیں پہنچے سب سے اچھتم لیول ہے اس کو کراوس نہیں کیا لیکن دام بڑھتے جا رہے ہیں میڈلی اسٹ تیل کا کچھے تیل کا بہت بڑا سب سے بڑا اتباد اور پوری دنیا پر ہمارے اوپر بھی پڑے گا انڈیا کے اوپر بھی پڑے گا حالانکہ انڈیا کے اوپر اتنا نہیں پڑے گا ابھی وکلپ ہے ہمارے پاس رشیہ سے ہم لے رہے ہیں اس لیے لیکن آگے پیچھے سمیں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا پرستی تھی بہت زبردست طریقے سے پونیت آپ نے سمجھایا آخر میں ڈلیس میں ہوگا کیا یا پھر کیا ہو سکتا ہے کیا جیو پولٹیکل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کونسی کنٹری کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے یا جا سکتی ہے ہمارا پروسی اس کا کیا سٹینڈ ہوگا پہلے وہ خود کو سمجھ لے یا پھر مسلم کنٹریز کے ساتھ کھڑا ہو اسرائیل کے خلاف آج کے لیے اتنا ہی ہے نمسکار